بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہیلتھ کیر ٹیپس میں خوش آمدید ناظرین آج بات کریں گے سردیوں کا وحلے سے دسمبر بیماریاں علاج اور غزائیں اس مہین میں جہاں ایک اوسر درجے کی صحت رکھنے والا آدمی زندگی تمام تر مادی تقاضوں میں ایک غیر ممولی انقلاب محسوس کرتا ہے وہاں اس کی صحت کا میار بھی رو بے تغیر ہونے لگتا ہے ہر زیرو اپنے اپنے طور پر خدشات اور رتیاتوں کے مختلفانوں کے سانچوں میں ڈلنے لگتا ہے مائر ممبر کا آخری ہفتہ جون جو اختام کو پہنچتا ہے اس کا دمان فضاء ایک نہیت خوشوار مگر سرد مولی رنگینیوں اور ریانیوں سے ممبور ہونے لگتا ہے معاشر تی سرگری میں شدت برک رفتاری آ جاتی ہے محول میں ایک ایسی عجیب سی خون کتابی تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے دفتر اور کاروباری حضرات جو اوقات تبدیل ہونے لگتے ہیں وقت کی رفتار کے انداز بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ناظرین بالخصوص وسط دسمبر کے بعد کا حصہ یہ جو دسمبر کا حصہ آتا ہے دسمبر کا معنی شروع ہوتا ہے اس میں گرم مشروبات اور گرم گزاؤں کا زور پڑ جاتا ہے نحیف سے نحیف میدہ بھی شدت اجتہا کا استحار بن جاتا ہے اور جسمانی نظام قوت پذیر کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اس معینے میں جاں ایک عوصت درجے کی صحت رکھنے والا آدمی زندگی کے تمام ترمہ دی تقاظم اسے غریر مومنین کلاب ناظرین ہر دیر وہ اپنے طور پر خطشات اور احتیاطوں کے مختلف انویسانچوں میں ڈلنے لگتا ہے کیونکہ اس ماہ کی خنکتابی اور انجمادی کفیت کسی وقت بھی کسی بیزی روح کو اپنی گریفت میں لینے پر کمر بسہ رہتی ہے یا خوستہ آف آئیں کسی وقت بھی کھل سکتی ہیں اور موسمی تقاظوں کے مطابق نات چلنے والے افراد اچانک اور غیر متوقع طور پر سردی کلپیٹ میں آ کر زکام سردرد اسابی کمزوریاں درد پسلیوں کے سکڑپن سرسام دماغ اور دماغ کے جمعہ نمونیاں ایسے مارز میں مبتلا ہو جائے کرتے ہیں ناظرین امراؤ صاحب ایسیت و افراد و موسم سرما کے اس شدید زمانے میں حسب ضرورت گرم المسات حفاظی تدبیر انڈا مچھلی مرغور میں وجات بھی مجتمل آلہ غزاؤں سے اپنے نظام صحت کے گرد مناسب وفاتی اثار استوار کی رہتے ہیں لیکن غریب اور مزدور پیش افراد اپنی اقسسادی و معاشی ناہواریوں کے تحت شدید سردی کے انعیام موسمیں سرما کے برفیلے اور تھپڑے سہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ناکافی لباس مطلوبہ لواز محسنہ ہونے کی وجہ سے ایسے افراد موسمی شدائد میں گھرے رہتے ہیں اور سوائے مسنوعی طور پر پیدا کردہ جسمانی قوت و مدافیت مہن اور مشکت کے کام اور گلابی دھوپ اور رات کو کمبل یا لحاف میں مون لپیٹ کر سو رہنے اور ان کو کوئی اتمنان بخش لازمہ حیات اور ذریعہ سکون نہیں ہوتا ناظرین دسمبر کا معینہ چھوٹے بچے نحیف الجسم افراد اور عمر رسیدہ آدمی اقلی بطور خاص خطرناک ہوتا ہے اور وہ لوگ جو بزم خواہش اپنی قوت برداش اور موسم شدائد کو برداش کرنے کی صلاحیت پر انحصار کرتے ہیں بلا موم حکیم مطلقن موسم گرما کی طرح موسم سرمہ کے اکثر و بیشتر امراض کی روک تھام اور جسمانی صحت میں رونما ہونے والے اختلال اور خرابیوں کی اسطلاح کا سمان بھی اس موسم میں فرام کر رکھا یہ بات الگ ہے کہ عوام خواست کی اکثریت بھی پورے طور پر ان لاکہ فدر سے اگا نہیں ناظرین اس کے حقائق کچھ جانتے ہیں بدام بدام موسم سرمہ کے میوہ جات میں ایک ایسا میوہ ہے جس کی شہرت و حل دل عزیزی کسی بھی موسم میں محول کی پبندی نہیں بدام کی یہ خصوصیت انتہائی نمائے اور قابل ذکر ہے کہ یہ انسان کی ہر قسم کی قوتوں کو باہر رکھتا اور ذائقہ تصیر اور غزائیت اور افادیت کے لحاظ سے گونہ گون فوائد کا ایک خزانہ مخفی ہے چنانچہ ایک خصوصیت کے ساتھ اس کا کھانا جوہر دماغ کا بہترین محافظ ہے خانسی دمہ جیسے امراض میں بھی نبات کے ساتھ شیر و بدام کا استعمال اس کے لئے بہت ہی اکسیر ہے بریاں صورت میں کھائے جائے تو اکثر قابض لیکن مکوی و آساب و باہر پیچھے سرتوبی کو دور کرتا ہے طبیعت میں فرات و بشاشت پیدا کرتا ہے دل و دماغ کو تقویت بخشت دل لوگوں کو دوف و سارت کا عرضہ لحق رہتا ہے ان کے لئے باقاعدگی سے بداموں کا مطلعہ استعمال دوف و سارت کا ایک ایسی قدرتی اور غزائی علاج ہے ناظر نظر کی بات ہو رہی ہے ان کی نظر کمزور ہے وہ بدام استعمال کریں اس کے ساتھ مصری ایڈ کر لیں اور سونف ایڈ کر لیں اس کے لئے ایک صفوق بنا کے رکھ لیں اس کو اپنا آرمو ایک نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں دو چمت اور شام کو بھی دو چمت تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی بلخصوص موطم سرمان نہ صرف ضعف بسارت کے شکایت کو دور کر سکتا بلکہ دل و دماغ کو بھی اس سے خاطر خواہ تقویت بہم پہنچ سکتی ہے جن لوگوں میں چربی زیادہ ہو ان کے لئے مفید نہیں ایسے لوگ جن کے ہاں دل کا آرزہ ہو ہر چکنی غزہ خاص کر بدھام سے پرہیز لازمی دبلہ بدل ازرات کے لئے ایک خاص طفع ہے ناظرین جسم کی ٹھٹرہ دسمبر کی ٹھٹرہ دینے والے سردی کے ایام میں جبکہ موسم شدت انسان کے اندرونی ازا جسم میں ٹھٹراؤ اور انجماد کی قفیت پیدا کر دیتی اس موسم بالخصوص سبزیوں اور درکاریوں کو بقدر بافر استعمال میں لانا چاہیے تاکہ بدن کی حراری غریزی برقرار رہے اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ سرسروں کا تیل تارہ میرہ رائی اور پالک اس موسم کا ساگ سبزیوں میں نوائے مقام رکھتا ہے اس کے پکوان جہاں بھرپور غزائی توانائیوں سے مامور ہوتے ہیں وہاں اس کے کھانے سے جسم کا توازن صحت حرارت برقرار اور متوازن رہتا ہے بدن میں موسمی شدائد کی برداشت اور متعدد امراض کی مدافیت کی صلاحیت پیدا ہوتی عام طور پر گاجر مولی گوبی اور انڈے پر مشتمل یہ جو پکوان ہیں یہ اس موسم سرد کے لیے ہر دل عزیز پکوان ہے اس طرح اس موسم کے پھل بھی نمائی فادیت کے اکثر صفات کے حامل مثلا ناشفاتی جپانی پھل انار سی وغیر جو حضرات موسم سرمہ میں ان پھلوں کو اپنی حمد و صداد کے مطابق جی برکے کھا لیتے ہیں وہ یقیناً موسم سرمہ کے بہت سے محفوظ و معمول رہتے ہیں اور ان کے نظام نظام ہر قسم کے موسم امراض اور شدید اثرات کے لیے قوت و مدافعت غیر ممولی طور پر پیدا ہو جاتی ہے جو حضرات ان پھلوں کو محض مخصوص موقع پر اسی تقریب بات یا معاشرت مجبوری کے تحت یا محاض اس کے ذا کے وغیر سے لطف ہونے کے لئے کھاتے ہونے یہ حقیقت برحال پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ وہ فالہ ہے جن کا استعمال تقویت بدن اور متعدد موسمی امراض کے قدرتی غزہ علاج کا درجہ رکھتا ہے اور بشتر حالات میں ان سے بڑے بڑے قیمتی کشتہ جات اور وٹرمنز سے بھی زیادہ تقویت جسمانی قوت مدبر بدن اور مدافعت امراض کی صداد صلاحیت حاصل ہوتی ہے سیپ دو تین شٹانک زیادہ سے زیادہ ایک پاؤ تک جیس ناش پاتی کی بھی تقریباً یہ مقدار و گردانی جبانی پھل بھی جس کا پرانی کتابوں میں ذکر نہ پید ہے برحال امراض جگر میں اس کا استعمال مفید ہے مقدار خوراک بعد از غزہ ایک شٹاک سے ڈیڑ پاؤ تک مناسب ہے ناظرین یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے موسم سرما کے دسمبر شروع ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا ہے سبزیوں کا استعمال کرنا گائے بگائے ہم آپ کو انس کے بتاتے رہیں گے نولے دیتے رہیں گے تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ناظرین ہیلتھ کے